اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آئیل شریف جو تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بہت ذکر ہوا پروگرامز میں خبروں میں سبل ملٹری تعلقات کے تناظر میں اور اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے اور یہ کہا گیا کہ سیاسی اداروں کو پس ایسی جو ٹرانزیشنز ہوں گے ان سے استحقام ملے گا اب ہمارے سیاسی ادارے جو ہے وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ مضبوط ہونے نہیں دیا جاتا اور اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی یہ شکایت درست بھی معلوم ہوتی ہے مگر ایسے بھی ایشیوز ہیں جہاں پر سیاسی اداروں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے ایک ایسا ہی معاملہ درپیش ہے ہماری قومی اسمبلی کو اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین اسمبلی ہیں ان کی غیر حاضری کا یہ معاملہ جو ہے اب وہ تحریک انصاف نے بائیکارٹ کر رکھا ہے آج پروگرام میں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اٹھاون روز ہو گئے ہیں اب اس بائیکارٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 33 عراقین ہیں انہوں نے مکمل طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اب جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف متنازے ہیں اور اس وجہ سے جب تک وہ پاناما کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آ جاتا وہ اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوں گے اب ترک صدر کی جب آمد ہوئی 12 نومبر کا آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے عراقین یہی موقف اپناتے ہوئے اس اجلاس میں بھی نہیں گئے پھر 28 نومبر کو اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ تحریک انصاف نے اپنے ممبران کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کمیٹیوں کی جو کارروائی ہے اس میں وہ جا کر شریک ہو سکتے ہیں مگر ابھی تک اجلاس کا جو ہے وہ بائیکارٹ ہے اب جو ہے وہ غیر حاضر عراقین کا معاملہ جو ہے سپیکر نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے اور سپیکر عیاض صادق صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا اندیا دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایوان میں جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کے غیر حاضر عراقین کی تنخواہیں روکنے کے لیے اس حوالے سے قراداد بھی آ سکتی ہے اور اگر یہ ایسی آتی ہے قراداد اور ہاؤس میں یہ چیز آتی ہے تو اس پر ہاؤس کی جو بزنس ایڈوائزیری کمیٹی ہے وہ اس پر غور کری گا اب قانون اس پر کیا کہتا ہے آرٹیکل چونسٹ سب سیکشن دو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایوان کوئی ایوان کسی رکن کی نشست کو خالی قرار دے سکے گا اگر ایوان کی اجازت کے بغیر وہ اس کے اجلاسوں سے مسلسل چالیس روز تک غیر حاضر رہے گا یعنی بغیر درخواست کے اگر میمبر جو ہے وہ غیر حاضر رہتے ہیں اور یہی معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کا بھی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کا معاملہ درپیش ہے اگست دوزار چودہ میں جب دھرنا تھا تا پہلے غیر حاضری رہی اور پھر غیر حاضری کے بعد استیفے بھی دیئے گئے اور اسی معاملے کو بنیاد بنا کر اپریل دوزار پندرہ میں سینیٹر زفر علی شاہ صاحب نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی جو ہے معاملہ عدالت کے سامنے ہے اس میں بھی آئین کا آرٹیکل چونسٹ کا ہی حوالہ دیا گیا تھا آج مجھے اس معاملے پر بات کرنی ہے اور میرے ساتھ جو لوگ پروگرام شریک ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں میرے ساتھ تر لہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں کامل علی آگر صاحب مسلمی قاف کے رانمہ ہیں قانوندان ہیں سینئر لیڈر ہیں اس سے بات ہوگی شیخ روحل اسکر صاحب مسلمی قنوندان کے رانمہ ہیں بہت شکریہ سیر آپ دونوں کا میرے ساتھ لہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں تحریک انصاف کی میمبر قومی اسمبلی آئیشہ گلے لیڈر صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے پشاور سے موجود ہیں آئیشہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے بھی ہمارے لئے وقت نکال اور سوال ہمارے یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے بائیک آٹ کا معاملہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی عرقین کو تنخواہیں ملنی چاہیے یا نہیں میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو آئیشہ گلے لیڈر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں آئیشہ مجھے بتائیے جواز کیا ہے آپ کے پاس کیوں آپ کو جبکہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جا چکا ہے سپریم کورٹ میں جا چکا ہے تو اصولاً آپ کا جو بائیکوٹ ہے اس سیشن کا وہ ختم ہو جانا چاہیے اس کے باوجود آپ لوگ اسمبلیوں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں رحمان صاحب نیشنل اسمبلی کیا بات کرتے ہوں تحریک انصاف کیا بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف پروسیڈنگز میں حصہ نہیں لیتی ہے ہم لوگ تو باقاعدہ اس میں آتے بھی رہے ہیں اور اس میں جو بھی ایشوز ہم نے اٹھائے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہم یہ بھی بولتے رہے ہیں کہ ان ایشوز کو جو ہم نے اٹھایا ہے ان ایشوز کے اوپر کس حد تک عمل درامت ہوا اس کے اوپر بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے سب جو پارلیمنٹیریانز ہیں ان کے ٹیکس کے حوالے سے جو ہیں وہ تمام در ڈیٹیلز فراہم کی جائیں اس کے علاوہ باقی جو ایشوز ہیں جو ہم اٹھاتے رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو ایمپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہے پرائم نیسٹر صاحب خود بھی ایوان نہیں آتے ہیں اور میں حال سے ہم سب کو جو ہے اس کی سپریم نیسٹر اسیمبلی کا پارلیمنٹ کا رکھنا چاہیے میں اس بات کو کہنا چاہتی ہوں لیکن پرائم نیسٹر جب آپ کے ملک کے نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ جب یہ بات کرتے ہیں پرائم گیٹ کے حوالے سے اس میں قطری شہزادے کا ذکر تک نہیں ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو کہ پوری قوم سن رہی ہوتی ہے اور اتنا ایک آگسٹ فورم ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں تو جب وہ ایک بلکل ایک ایسی جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا ہے کہ پرائم نیسٹر کی سپیچ اور جو قطری اس کا جو ابھی لیٹر آیا ہے اور باقی ان کے سپیچ کے اندر بھی جو ابھی ایویڈنسز آئے ہیں دیکھیں اب دو باتیں کریں میں allow me to interrupt allow me to interrupt آپ دو باتیں کریں ایک آپ نے کہا کہ آپ کے شور مچانے کے باوجود اشیوز کا کچھ نہیں بنتا دوسرا آپ نے وزیراعظم کا ذکر کیا تو آپ کی شکایت ایوان سے ہے یا پھر آپ کی شکایت وزیراعظم سے ہے ہماری شکایت ہماری ایس ممبرز پورے پاکستان کے جو ممبرز ہیں وہ یہاں پہ اپنے حلقوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں لیکن جب ایوان میں آپ دیکھیں گے کبھی بھی کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے ہمارے جو منسٹرز ہیں فیڈرل منسٹرز وہ آنے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں جواب دینے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں یہاں پہ قوم کے سامنے اتنے اہم ایشو کے اوپر جھوٹ بول لیتے ہیں تو پھر اس ایوان کا تقدس آپ پی ٹی آئی کے اوپر تو پھر نہ ڈالیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جب تک سبیم کورٹ میں یہ کیس جو ہے پروسیڈنگ ہو رہی ہے ہم نے بائیکاٹ آئیلان اس لیے کیا ہے کہ نیشنل اسیمیلی ایوان سر کی کمیٹی میں کوئی بارہ میٹنگز ہوئے کوئی بارہ میٹنگز ہوئے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ احتساب کے لیے اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے پاناما ایشو کے اوپر تیار ہو جائے لیکن گورنمنٹ وہ ڈوج کرتی رہی وہ ایک ٹائم بائنگ کا ایک کھیل کھیلتی رہی اور آخر کار پھر ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑا چلے آئی گیٹ جو پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا شیخ رویل ازکر صاحب میں آپ سے سر یہ چیز پوچھنا چاہتا اب ان کا برخیال ہے دو گلے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایشوز پاناما والا بھی اور بشمول اس کے سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان طریقہ صاحب کے عراقین کو تنخواہیں ملنی چاہیے یا نہیں میں ویسے معزد کے ساتھ میں نے اسی لیے ریمان اس قسم کے ٹاک شوز پر آنا چھوڑ دیا ہوا کہ سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں آپ نے جو بائی کارٹ کیا ہے اس کا کیا جواز ہے یہ جواز پیچ کیا گیا ہے کوئی ہے اس میں کتک کی بات ہے آپ کے ہر ممبر پارلیمنٹ کا یہ خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہے آگر صاحب ممبر ریسرنٹ کے ہر ممبر پارلیمنٹ کا ہر سال ایک گوشوارہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے اور آپ کا اب ایف بی آر نے آپ کے سارے گوشوارے جو آپ کے ساری جو ہیں ان کا ٹیکٹ چکاٹا جاتا ہے یا جو بھی آپ کی ہوتی ہے وہ اپنے ویب چائٹ پر ڈال دی ہے اب یہ تو اگنوریس ہے آپ کی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو بائی کارٹ آئے وہ کیوں جبکہ ایک ماضی میں آپ وہی کر چکے ہیں ایک سو چھبیس دن آپ خیر عظر رہے اس کے بعد آئے اور اس کے بعد سارا کچھ معاملہ چلتا رہا ہے ایٹی میٹلی آپ کو اسی ایوان میں آنا پڑا جس کو آپ دو نمبر ایوان اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے یاد کرتے رہے اچھا ایوان کا حصہ بنے ہوئے بعد میں اب پھر آپ نے وہی کام کیا اب ترکی کا ایک ڈگنٹی آئی پریزیڈنٹ آف ترکی آیا اب کیا آپ نے کیا میسیج دیا پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ابھی آپ مصروف ہیں وہ پریزیڈنٹ مصروف ہے نہیں مل سکتے آپ نے کہا جی مجھے جو ایمبیسٹر ہے اس نے ریکویسٹ کی ایمبیسٹر کا دوسرے دن سٹیٹمنٹ آگی کہ میں تو پاکستان کے انٹرلی معاملات ہیں میں اس میں کیسے دخل دے سکتا ہوں ایمبیرسنگ اور ایمبیرسنگ کس کے لیے آپ صرف ایک جماعت کے سربراہ نہیں ہیں مگر آپ کو لگتا ہے اب اگر وہ لوگ نہیں آ رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آنا چاہیے جو دیکھیں آنا چاہیے دیکھیں انہوں نے آپ پہ بھی تو باہر ڈالی ہے آپ لوگوں کا بھی تو کورم پورا نہیں ہوتا آپ نے ابھی یہ ایمپائری کمیشن بل مندور کروانے کی کوشش کی تھی چوتھی دفعہ میں ہوا میری گلتی ہے نا میری گلتی ہے نا میری گلتی ہے کہ آپ نشاندہ ہی کر دی آپ نشاندہ ہی کر دی میں نے اس نشاندہ ہی کو سن لیا ٹھیک لیکن جو سوال ہے آپ اندر آ کے جو اپنے جو آپ ووٹرز کی جو آپ جس منڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں جس کو آپ ریزنٹ کر رہے ہیں آپ کا کام ہے اس پارلیمنٹ میں آ کے اس کا حصہ بنی ہے چاہے اس میں کمزوری ہو چاہے میں اس میں چاہی ہو آپ کو لگتا ہے انہیں واپس آنا چاہیے آپ کو حصہ بننا چاہیے اچھا رائی اب میں بیفور ہے گو آنے بریک میں کامل علی آگی صاحب آپ کی اس پر آیا چاہتا ہوں آپ نے سر بڑا ٹائم گزار ہے نیوانوں میں پائی کارٹ والی آپشن میں خیال ہے کاف لیگ نے بھی کبھی اس طرح سے نہیں اپنائی مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر میمبر پارلیمنٹ نہیں آ رہے منڈٹ ہونے کے باوجود تو کیا ان کو تنخواہیں دیگر مراد جن چیزوں کی وہ انٹائٹلڈ ہیں وہ بھی انہیں ملنے شاہی ہیں دیکھیں ایک تو بات رحمان میں یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک پالیسی ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ اور یہ ترک پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ ہماری پارٹی کی ریزرویشن تھی اور ہم لوگ کے اندر ہم نے بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ تھا ہم ویسے بائیک آؤٹ کے تو ہم قائل نہیں ہیں واک آؤٹ ہوتا ہے ایشو بیس واک آؤٹ ہوتا ہے اور وہ ایک فرد بھی ممبر بھی کر سکتا ہے پوری جماعت بھی کر سکتی ہے اور پوری جو ہے وہ اپوزیشن بھی کر سکتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے واک آؤٹ کہ ٹریجری بنچیز سے دو چار بندے یا ایک آدمی ہے تجاجن واک آؤٹ کر جاتا ہے یہ پارلیمانی روایات ہیں لیکن بائیک آؤٹ کرنا جو ہے مناصب نہیں ہے اور پھر ایسے دیکھو ہماری محالفت ہے نون لی کے ساتھ پرائیم منسٹر کے ساتھ ایشو بیس جو محالفت ہم کرتے ہیں لیکن اگر ترک پریزیڈنٹ آئے تو وہ تو ہمارا دوست مولک ہے مولک کے ساتھ دوستی ہے بائی لیٹرل ریلیشنز ہے اس کے اندر اگر ہم یہ تاثر دیں پہلی چیز آپ نے یہ کہہ دی کہ بائیک آؤٹ اس طرح کا جو بائیک آؤٹ کا فیصلہ ہے آپ اس کے ساتھ نہیں ہم نے تائید بھی نہیں کیا اگر یہ فیصلہ غلط ہے میں آپ کی بات سے انفر کر رہا ہوں اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر انہیں تنخواہیں تو نہیں ملنی چاہیے دیکھیں یہ جو آپ اگر یہ کہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملنی چاہیں تو یہ کسی رول میں شامل نہیں ہے ہاں اگر یہ چالیس زن غیر آذر رہیں بغیر اطلاع کے اور اس کے بعد ایک ریزولوشن آئے کسی ممبر کی طرف سے اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ قرارداد پاس ہو جائے ان کے خلاف تو پھر ان کے خلاف سپیکر کاروی ایک بریک لینی ہے میں چاہتا ہوں اور بات کریں کیونکہ سر ہم جب سیاسی اداروں کی پاس وہ جو آٹ ٹیکل آپ نے پڑھا ہے نا وہ ایوان کے متعلق ہے وہ ایوان کے متعلق ہے مگر اصل معاملہ تو یہاں پر سیاسی اداروں کی بے توقیری کا ہے نا کہ جو ٹرسٹ ہے وہ لوگوں کا تب ہی بنے گا نا جب خود اپنی سیاسی قوتوں کا ٹرسٹ ہوگا میں چاہوں گا اور پھر عائشہ گلے علیہ صاحبہ کچھ سوالات جو کہ یہاں سے اٹھیں میں چاہوں گا اذا آپ بھی ان کا جواب دیں واپس آتے ہیں اس پریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمد ہے ہماری آج کی ڈیبیٹ قومی اسمبلی کا بائیکارٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو تنخواہیں ملنی چاہیے یعنی اس پر شیخ صاحب شیخ رویل اسکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کامل علیہ آگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ رولز کے تحت کارروائی ہونی چاہیے جبکہ آیشہ گلے علیہ کا یہ کہنا ہے کہ بائیکارٹ کا ان کا جب فیصلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میں آیشہ گلے علیہ صاحبہ آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سیاسی اداروں کی بات کرتے ہیں ان کے استحقام کی بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ بائیکارٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں جاتے وہاں پر کارروائی میں حصہ نہیں لیتے تو کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری جو ہے رحمان صاحب وہ میں پہلی بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آئید نہیں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری وہ زیرو ریسپانس ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے ان ایشیوز کے اوپر جو کہ عوام کے حوالے ہم نے وہاں پہ اٹھائے اور میں نے پہلے سے بھی آپ کو کہا کہ وہاں پہ ہمارے پرائیم نیسٹر جب اس فورم کے اوپر ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جس کے بعد وہ قطع لیٹر پھی بعد میں پھر وہ پروڈیوز کر لیتے ہیں اس کا ذکر بھی نیشنل اسیملی میں وہ نہیں کرتے جس کا سپریم کورٹ نے بھی ذکر کیا ہے اور پھر ان کی اپنی کہانی میں بھی وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ملتی نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے ابھی پارلیمنٹ کو جس طریقے سے انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کسی کی نواز شریف صاحب کو عادت ہوگی یا نون لی کو عادت ہوگی اچھا اب مجھے صرف چلے ان کی بات ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں آپ نے کہا کہ وہ ان کی بات کر رہے مگر میں آپ کی بات کر لیتا ہوں آپ بحیثیت رکن عائشہ صاحبہ میری بات سنے نا آپ بحیثیت رکن اگر آپ کے عوام نے آپ کے حل کے آپ کی جو نشست ہے آپ کی پارٹی کو انہوں نے ایک منڈیٹ دیا ہے وہ منڈیٹ یہ ہے کہ آپ جا کر اسمبلی کے اندر ان کے مسائل کے حل کے لیے بات کریں قانون سازی کریں اور آپ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کیا آپ یہ تنخواہیں ڈیزرف کرتے ہیں اور آپ یہ منڈیٹ ڈیزرف کرتے ہیں یا نہیں پھر تو یہ بھی سوال ہوگا نا آپ سے ایک انتہائی اہم ایشو اس وقت جس معاملے سے آپ گزر رہے ہیں ایل او سی پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے متفقہ ایک ریزولوشن آنی شایئے تھی جو آئی لیکن اس وقت اس سے تو پہلے تو سازر والا بھی تو معاملہ ہو گیا تھا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ موجود نہیں تھے کیا میسج جائے گا میں آئیشہ صاحبہ انہوں نے ایل او سی والا بھی ذکر کر دیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں آپ اس کا بھی جواب دے دیں ایل او سی کے اوپر تو دیکھیں ہمارے کشمیر کا ایشو ہو گیا یا فارن پالیسی کے جو بھی ایشوز ہو گئے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹ کم ایکٹیو ہو گئے اور ہمارے آرمی چیف زیادہ ریسپانس کرتے تھے ریسپانس کرتے تھے مختلف ایشوز کے اوپر اور پارلیمنٹ میں اگر ان کا اپنا ایک آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہو اس ملک کا اور کوئی ایسا بندہ آپ کے پوری گورنمنٹ میں نہ ہو کہ جو اس ملک کے وزیر خارجہ کے طور پر ملک کے ایک فل ٹائم اپنی جوب جو ہے وہ سنبھال سکے تو میرے خیال سے ان کو اپنی کتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے جس کا بار بار نہ صرف ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بلکہ پیپل سپارٹی بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کو جس طریقے سے یہ اپنے مفادات کے لیے اس سے پہلے بھی جب کنٹیمٹ آف کورٹ کیس نواز شریف سے خلاف آئے نواز شریف صاحب دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی پرابلم تو نہیں پارلیمنٹ کا چھوڑ دیں مگر آپ بے ایسیت ممبر دیکھیں میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں پارٹی کی رائے بھی چھوڑ دیں آپ بے ایسیت ممبر کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو اگر آپ اس منڈٹ کی حق دار ہیں یا آپ کو یہ تنخواہیں لینی چاہیے اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کے کرنے کا ہے دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ تو ابھی جو بھی ایمین ایز آپ کے بیٹھے ہوئی ہیں جو بھی سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایشوز وہ اٹھاتے ہیں یا تین سالوں جو ہم ایشوز اٹھاتے رہیں کیا ان کے اوپر کوئی ایکشن ہوا ہے کیا کوئی ایشو آپ کو اسمبلی کے فلور سے حل ہوتا ہوا آپ نے ابھی آج تک آپ کیا میں ہیں آپ کو نظر آئے کہ پارلیمنٹ کے فلور سے کوئی چیز نظر آئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کی زیروز کی پروفارمنس یعنی کوئی چیز اس میں سے نہیں نظر آئی ٹی آرس کمیٹی کی شاری بھی چیز تو تھی وہ بالکل خراب ابھی 24 کونسٹیٹوشنل آمنمنٹ یہ اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ ابھی کونسٹیٹوشنل 24 کونسٹیٹوشنل آمنمنٹ یہ پورے آئین کو شرکی اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ سپریم کورٹنون کے خلاف آ جائے مگر دیکھیں آپ لوگ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو پھر فائدہ ہے نا میں کاملیلی آگے صاحب دیکھیں اگر یہ لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کا راستہ تو دھبی روک سکیں گے جب آپ ایکچولی وہاں پر جا کر مگر اس حوالے سے بات تو کریں گے کاملیلی آگے صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بائیکارٹ کا ایک منٹ دیجئے گا کاملیلی آگے صاحب آپ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بات کرنے ہیں مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو اس کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ حکومت جو مرضی میں آئے گا وہ کرے گی انہوں نے انکوائری کمیشن بل پاس کروانا تھا وہ انہوں نے کروا لیا کوئی روکنے والے نہیں تھا کیا ایسا ہے نہیں وہ دیکھیں وہ بل تو اگر اپوزیشن ساری بھی بیٹھی ہوتی کیونکہ ان کی مجورٹی ہے تو وہ بل تو پاس ہو جانا تھا وہ انہوں نے کروا لیا ہے یہ آشا کی یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کو اپوزیشن نے قطعی طور پر بے تقیر نہیں کیا یہ بے تقیر کیا ہے ہمیشہ نون لیگ جب برسنے اگدار آتی ہے تو ان کا رویہ پارلیمنٹ کے ساتھ ایسی ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ پارلیمنٹ کو بے وقت کرتے ہیں اس میں کوئی شبے والی میں ایک سو پچاس مسالے دے سکتا ہوں ان ساڑھے تین سالوں میں جو جب انہوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے ذاتی مفاد میں اس وقت یہ پارلیمنٹ میں تو بائی کارٹ کا فائدہ کسے ہو رہا ہے بائی کارٹ کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں میں سمیتا ہوں کہ ایشو بیس واکرٹ ہونا چاہیے اور وہ ہوتا رہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر لیکن بائی کارٹ نہیں ہونا چاہیے آ کر بات کرنی چاہیے اگر اور وہ دیکھیں نا میں آپ کو بے تکیری کی بات کر رہا ہوں بے تکیری پرائیم میریسٹر صاحب اپنی مرضی سے چھے چھے مانی آتے پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کا دو دو سال بائی کارٹ کیا ہوتا ہے وزیروں نے وہ آتے ہی نہیں وہاں پہ پارلیمنٹ دیجئے گا مولا بخش چانڈیو صاحب ذرا سات لائن پہ آگئے ہیں چانڈیو صاحب بہت شکریہ ہے سر آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے جی آچہ چانڈیو صاحب سر آپ کی کیا رہے ہیں پی ٹی آئی کے بائی کارٹ کے اوپر یہ جو قومی اسمبلی کا ٹھاون روز ہو گئے اسمبلی میں نہیں جا رہے کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا بائی کارٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو کہہ انہیں تنخواہیں ملنی چاہیے وہ منڈٹ جو یہ لے کر آئے ہیں جو ان کے کرنے کا کام ہے اگر وہ یہ نہیں کر رہے پارلیمنٹ بائی کارٹ کرنا کوئی غیر آئینی یا غیر شخصی کام نہیں ہے اگر جس اشیو پہ سمجھتی ہے پارٹی کہ حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی کانمی دریب کے آوازوں پر ان کے مطالبوں پر تو وہ پارلیمنٹ میں احجاج کا حق رکھتے ہیں اور بائی کارٹ بھی اس احجاج کا احصہ ہے لیکن جیسے یہ ایک طبیل بائی کارٹ ہے تو اس میں جن لوگوں نے ان کو میں لکھ دیا ہے جو لوگ سے توقع کرتے ہیں ان کو مایوسی الگ ہوگی لیکن یہ بھی اصولوں کے برخلاف ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے بھی نہیں پارلیمنٹ میں دستخط بھی نہ کریں بیٹھے بھی نہیں اور رہائیتیں بھی ان سے پوری لیں مراث اور تنخواہ بھی لیتے رہیں تو اگر اتنی حمد ہے اتنی جرت کا مظاہرہ کرنا ہی ہے تو میرے خیال سے پھر پھر والنٹری لیے دستبردار ہو جائے اللہ چاہیے ترخہ کو کہیں جناب ہم قوم کے بڑے خادم ہیں ہمیں قوم کا اتنا بڑا درد ہے جس کے لیے ہم بائی کارٹ کر رہے ہیں اب کیوں کہ ہم بائی کارٹ ہمارا طریل ہو گیا ہے لہذا آب ازم اتنا ہی ہے ان سے ترخہ لے لے کی یا ان سے سولیتے لے لے کی پیرے خیال میں باقی ان کا حق بلتا ہے وہ بائی کارٹ کرے ٹھیک ہے ذرا ساتھ رہے گا عائشہ صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ والنٹری جو ہے وہ آپ دستبردار ہو جائے آپ مطلب یہ تو آپ کر سکتے ہیں رحمان صاحب میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ پارلیمنٹ کی بیتوکتی جس طرح کامل علی آغی صاحب نے کہا کہ یہ رسپانسیبیلٹی آپوزیشن کے اوپر تو نہیں آئید ہوتی ہے تو جو انہوں نے آپ کے سامنے ساری مثالیں رکھی ہیں تو گورنمنٹ کے اوپر ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ بات کریں کہ تنقواہی پی ٹی آئی کے اوپر تو پارلیمنٹ میں کیا آپ کے پرائیم نسٹر اس ملک میں پرائیم نسٹر کی جوب صحیح کر رہے ہیں کیا آپ کے جو منسٹرز ہیں کیا کوئی بھی منسٹرز وابڈا کر رہے ہیں وہ تو چلیں چھوڑیں نا مگر آپ اپنی تو بات کریں نا اب میرے خیالے کاملے انہوں نے مولا بکچانڈی صاحب نے کہا وولنٹری کہہ دیں ٹھیک ہے ہمارا اس پر اصولی موقف ہے پانامہ پر کہ وزیراعظم متنازے ہیں ہم نہیں آتے اصولی وولنٹری آپ جو ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم جب تک سیشن میں نہیں آتے ہم تنخواہیں نہیں لیں گے ایک مرٹ سنبائیں ہمارے لیے کوئی بڑا اشو رحمان صاحب تنخواہیں ہمارے لیے کوئی بڑا اشو نہیں ہے تنخواہیں ہمارے لیے اشو نہیں ہے اشو ہمارے لیے یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توکیری اٹھایا ہے وہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایک منٹہ مجھے دیجئے گا شیخ صاحب مجھ کہنا چاہے ایک منٹ درہ دیجئے گا دوسری بات ہے کہ پاکستان اس وقت ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس میں اگر ایک سو اٹھاسی ممالک میں سے ون فورٹی سیون پوزیشن پہ ہے اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک آج اس ملک میں نے آج اس ملک میں بے روزگاروں کی تعداد دیکھ لیں مہنگائی لٹشیڈنگ کو دیکھ لیں تو یہ ذمہ داری آپ کی گورنمنٹ کے اوپر یہ پارلیمنٹ کی بے توکی نہیں تو گورنمنٹ کی بات پہ بات میں آ دیں پہلے میں احوان کی کاربائی پہ حوالے سے بات کر رہا رہا ہوں یہ پارلیمنٹ سے آپ کی پرفارمنٹ کیا ہے آپ کی منسٹرز کی پرفارمنٹ سے آپ کی منسٹرز کی پرفارمنٹ کیا ہے سوچ بند کر دیں غیر حاضر ہے اب قانونی طور پہ تو آگر صاحب چونکہ ما شاء اللہ پیشے گئے بار سے بھی وکیل بھی ہیں اور کانسٹیوشن کو بھی اذبر انہوں نے کیا ہوئے تو اس میں میرا اپنا خیال ہے بڑی کنفیوجن میں ہے یہ خود بڑی کنفیوجن میں ہے سوال آپ کچھ پوچھیں گے آ جا کے پھر وہ آ جاگا وزیراعظم کے اوپر وزیراعظم سے ہٹیں گے پینامہ پہ آ جاگا اس سے ہٹ جائے آپ اہتراب Georgetown میرا احتیاط آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میرا احتیاط کرنہ کا دوزار ہٹھارہ میں عوام میرا احتیاط عوام کے ہاتھ میں میں نے نہیں کام کیا نا میں نے غلط کیا میں نے برا ہی کی میں نے کام بہتر نہیں انجام دیا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میں نے نہیں کیا یہ مقصد سب کے لیے میرے لیے نہیں ہے پی ٹی کے لیے بھی ہے آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نے موسم ہے مطبعہ آپ کے پاس بھی تو حکومت ہے کہ آپ نے وہاں پہ ساری درست سب چل رہا ہے سب کچھ درست تو نہیں چل رہا نا وہاں پہ بھی اسی طرح کی بیماری ہیں لیکن اس کو آپ پسے پس چھوڑ دیں جو آپ کا سوال ہے جو بڑا قانونی نقطہ ہے کیا یہ حق بنتا ہے میں تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کروں پرابلم کیا آئے گی ابھی پرابلم نہیں آئے گی پرابلم آئے گی اس وقت جب کوئی رکھت کوئی ایشو نہیں ہے یا ٹریری بینٹ سے یا ان کی اپوزیشن سے وہ بھی تو خوش نہیں ہے نا آئیشہ صاحبہ کہہ دیں نا تو پھر کہہ دیں اگر آپ کے لئے ایشو نہیں ہے تو آپ بحیثیتے ممبر آپ کے ممبران تب تک کہہ دیں بھئی ہم نہیں لینا چاہتے میرے لیے جب تک جو ہے وہ ہمارا بائی کاؤٹ رہے گا میں سمجھتی ہوں میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی تو تنخواہیں نہیں دی ایک سو چھپیس دن جب آپ غیر حاضی رہے تھے لیکن پھر پرائیم نیسٹر کو بھی نہیں ملنی چاہیے آپ کے ایمین ایس باقی جو ایمین ایس جو کام نہیں کرتے آپ کی جو منسٹرز ہیں ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے سب کو پرفارمنس کے اوپر نا کوئی کوئی لزلٹ اگر آپ نہیں پردود کر سکتے سیشن میں تو آ رہے ہیں اچھا چانڈیو صاحب پارلیمنٹ میں رحمان صاحب بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے اگر آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں گپ شپ لگا کر وہاں سے اٹھ کر ایک چیز اس سے پہلے کہ ہم درہ بریک پر جائیں اس سے پہلے کہ ہم درہ بریک پر جائیں میں چانڈیو صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں بھی میں نے کامل علی آگا صاحب سے بھی پوچھا کہ وہ اپوزیشن کو کیسے کوئی نقصان ہو رہا ہے اگر پی ٹی آئی جس کے 32 33 ممبر ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو بحث میں حصہ نہیں لیتے اس سیشن میں نہیں ہوتے جو قوانین بنے تو اس سے اپوزیشن کو نقصان ہو رہا ہے میرا خیال میں کیسے نہیں ہوگا پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے اپوزیشن کا ایک حصہ ہے ان کے ممبر ہیں اور پارلیمنٹ کے باقی ممبران کی سپورٹ کریں گے ان کے موقع پر اور حکومت کے خلاف ایک مضبوط محاذ بلاغ کھڑے ہوں گے تو میرا خیال میں حکومت پر پریشر بڑھے گا لیکن آپ آپ پوزیشن کی کاروائیوں سے الگ رہے ہیں آپ پوزیشن کی مدد بھی نہ کر سکے باہر بھی ان کو منتشر کریں اہوان میں بھی ان کی مدد نہ کریں تو آپ کی ضرورت ہے کیا تو پھر آپ کہیں نا آپ حکومت کی بیٹی میں آپ کا بھی کوئی معاملہ ہے حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں آپ آپ پوزیشن کے ساتھ نہیں باہر آپ نے آپ پوزیشن کو منتشر کر کے رکھا ہے تو کمان نہیں نا ہمارے زمانے میں بھی تھا جب کامل علی آغاہ صاحب کو یاد جا ہمارے زمانے میں بھی ہم سیرٹ بین وزیر عزب نہیں آتے تھے میں کامل علی آغاہ صاحب سے متفق ہوں اس ساری بدلظمی کی ذمہ دار بدمرگی کے ذمہ دار وزیر عزب اور کے حضرہ ہے جو پالی آمیل کو احمد نہیں دیتے سبھی سیرٹ کو احمد نہیں دیتے قومی اسیبلی ممبروں کی مزاکیاں اڑاتے ہیں ان کے ممبرہ تو بات ہی نہیں کر سکتے پی امساپ سے ہم نے بھی ایک بائیکارٹ کیا وزیر عزب نے کہا کہ وزیر داخلہ جائے نہیں آئے وزیر داخلہ میں منانے کے لیے بلکل ان کو دوسرا وزیر داخلہ پڑھا اس تقبر میں اس بے توکیل کرنے میں یقین ہے حکومت آ گیا گیا ہے لیکن تحریک انصاف آپ پوزیر کی جماعت ہے اس انداز سے کریں آپ پوزیر کی مدد کریں آپ کی وزراء سے بڑی شکایتیں ہیں مجھے ایک بریک لینے سے اگر آپ کی اجازت ہو مگر آپ لوگ تخت لہور بھی فتح کریں گے آج کل باتیں کریں آپ کا یوم تحسی سے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں سوالیں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد پروگرام ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدید ہمارا آج کا سوال قومی اسمبلی کا بائیک آٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو تنخواہیں ملنی چاہیے یعنی اس پر شیخ رویل اسکر صاحب کا یہ کہنے کے نہیں کامل علی آگا صاحب یہ کہتے ہیں کہ رولز کے مطابق فیصلہ ہونے چاہیے اور آئشہ گلل علی صاحبہ کہتے ہیں کہ ان کا بائیک آٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میں کامل علی آگا صاحب چانڈیو صاحبی ہیں جو آپ نے سوال اٹھا ہے آپ پہ سوال اٹھا انہوں نے کہا کہ کارکردگی کی تو بات ہوتی ہے تو آپ کے منسٹرز کی کارکردگی کدھر ہے کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے کیا آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ آتے نہیں ہیں وہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا گیس والے منسٹر صاحب سے سوالات پوچھنا تھا تو وہ چپکے سے ہاؤس سے ہی نکل گئے پرائیم منسٹر تین دفعہ ہیں ساڑھے پونے چار سال کے اندر سینٹ کے اندر بات اصل پہ یہ ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے آپ کی وزراء کو آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے اور بلکہ وزراء آتے ہیں اصل ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یوں آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی آؤٹر کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے چل جائے لیکن سٹیٹ منسٹر میرے خیال تقریباً ہر وزارہ کا ایک سٹیٹ منسٹر موجود ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے اور زیادہ اچھا جی آپ کی بات کی کوئی ہے حالی دنوں میں اگر آپ نے کاربائی اپزرگ کی ہونا تو بہت ساری جگہوں پر منسٹر نہیں تھے منسٹر نہیں ہے سٹیٹ منسٹر ہوئے گا سٹیٹ منسٹر اچھا ان دونوں کا نہیں ہے پالی منسٹری کا یہ ایک پروڈرکٹیو ہے کہ وہ اس کے جوابات دیتا ہے سوالوں کے اور میرا نہیں خیال کہ کسی دن بلکہ سپیکر صاحب نے تو بڑی سختی کی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جس دن جس منسٹری کے سوالات ہوں اس کے بڑے ذمہ دار افسران بھی یہاں تشیف ہوں تو اس پہ بھی وہ اپنا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اس کو بھی تو اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں رحمان میرا مان نہیں ہے کہ چلیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو خرابیاں ہیں کو خامیاں ہیں لیکن آپ کم از کم آکے اس کی نشاندائی باز بار کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس کی درستگی ہو اس کو بہتر راحت ملاکہ چاندیو سب آپ لوگوں کے سر بڑا آپ نے یہ آپی کے جو آپ نے گلہ کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے اس کا جواب دے رہے تھے مگر سر آپ کا یوم تحصیص بھی چل رہا ہے لہور میں اب میں ذرا چاہتا ہوں ذرا اس سوالے سے بھی ایک میرا سوال تھا میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں وہ آپ کے شریک چیئر پرسن کی کمی نہیں آپ کو محسوس ہو رہی اتنا بڑا آپ نے ایونٹ کیا ہے سات روزہ تقریبات ہیں اور پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کے کارکن آ رہے ہیں تو بہتر نہیں ہوتا آپ کے شریک چیئر پرسن بھی جو جائے وہ شریک ہوتے روحیل افکر صاحب جواب میں نے صلاح نہیں ویسے میں نے جناب آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی چاندیو صاحب میں نے آپ کی شان میں کوئی قطع نہیں کی وہ ایک ہے عابد انسیر علیہ آپ کے لئے کافی ہے مجھے یقین ہے آپ نے کبھی وہاں بھی اساہیت سامل میں جناب آپ کی میں بلکل نہیں انتہائی شائستہ لوگوں میں سے ایک ہے جسے پیال بھی کرتے ہیں جنب کی عزت بھی کرتے ہیں میں صرف کہتا میں نے وہاں کا جواب نہیں چنا لیکن جو ابھی آپ نے خوال پوچھا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے شریک چیرمن ہمارے جلوں میں ہیں ہمارے ذہنوں میں ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ سمجھے حالات میں یا کسی وجوہات نے اگر وہ ان کو وہاں رہنے پر مجبور کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں یہ ملک ان کی عبا واجدات کا ہے وہ کسی بابندی میں نہیں گئے بھاگ کر نہیں گئے پولیس ہے کسی کیس سے نہیں بھاگے ہیں وہ گئے ہیں پہلے طبق کی وجہ سے گئے تھے اب جب ان کا دل جائے گا وہ اپنے عبا واجدات کی وطن میں لوٹ آئیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں اتنا دور بھی نہیں کہ ہم ان کے بغیرے کوئی کام نہ چلے دنیا ملی ہوئی ہے تو صرف تختل اور فتح ہو جائے کہ آپ بڑا اب دوزار اٹھارہ کا آپ نے بڑا ایک گرینڈ جو ہے وہ آپ نے دے دیا ہے پلان آپ یہ کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ پنجاب جو ہے وہ آپ پیپلز پارٹی کا ہے تختل اور آپ فتح کریں گے ہو جائے گا سر آپ کو جناب پارٹی یہاں ایک زندہ حقیقت ہوتی ہے پیپلز پارٹی مردہ جماعت نہیں پیپلز پارٹی کاغذی جماعت نہیں ایک سال میں ہارپی ہے ایک سال میں جیتی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے زندگی میں اتار چڑھا ہوتے ہیں آپ ایک ہی موقع کو دیکھ رائے قائم کرتی ہے بی بی کے زمانے میں ایک ایسا زمانہ آیا آپ دیکھیں زیاو لک جو پیرو مرشد اینولی کے اس زمانے سے آج تک مسئلی پنجاب میں پاور میں ہے ہمیشہ پاور میں ہے اتنے لمبا دائیس پتیس سال جس پارٹی کا پاور رہے گا تو اس کی جڑے بھی ہوگی لیکن میں اس کا یہ موضوع نہیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں بی بی کے زمانے میں بھی ایک زمانہ آیا جب ہمارے پورے الیکشن چُرائے جائے ایک سیت ہمیں ملی کوبی اسیمیلی کی پنجاب سے تو کیا پیپلز پاری ختم ہو گئی دوبارہ الیکشن آئی یہ سیاسی کام ہے اچھا دوسری بات اچھا ٹھیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتار چڑھا ہوئے مگر میں ایک پل سلیں اچھا بے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ہی ملک کے کسی سوبے کے کسی شہر میں آگئے ہیں ہر طرف ہائے گھوڑا مچ گئی ہے اور جناب دس دن ہو گئے اور جناب دس دن ہو گئے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں ہم پاکستانی ہیں لاہور ہمارا بھی ہے اور لاہور جننبو بھی ہے پیپلز پارٹی کا اگر ہم نے سیاسی تکلی کیا شروع کی ہے تو پرنشالی کائک کی ہے آپ اچھا بلکل سہر آپ کا حق ہے مگر میں تو آپ نے توپوں کا رخ جو ہے وہ برکھا ہوا نا تخت لاہور کی طرف یہ صرف وہ فیض ہے جو سلمان تاثیر صاحب بھی استعمال کرتے تھے مرور پھر اس کے بعد بابا روان صاحب کو بھی آپ نے یہاں پر تخت لاہور فتح کرنے کے لیے بھیجا وٹو صاحب جو جو جوڑ توڑ کے ماہر تھے وہ انہوں نے بھی کوشش کی اب کیا ڈیفرنٹ ہے اب آپ کیا ڈیفرنٹسل کرنے جا رہے ہیں سن بھی دلیں نا دوسری بات یہ سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہے کئی بار ان کو کئی نام دیتی ہے اپنے کام کو الگ بات ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کوئی فتح کرنے کی بات نہیں سیاسی سرگرمی کرنے کی بات ہے ایک مدت سے پنجاب حمل کرنے کیا کھلی پڑی ہوئی تھی کوئی اچھلی کی بات ہے صرف ایک منٹ دیجئے گا میں کامل لیاکھر صاحب صرف آپ کی جماعت کی بھی یہاں پر وہ اکثریت رہی ہے صوبے میں صرف کیا آپ کو لگتا ہے پیپل پارٹی کے حالات واپسی ممکن ہے جہاں تک میری ذاتی رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو سروائیو کرنا چاہیے اور یہ ملک کی یکجہتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور پیپل پارٹی کو اگر پنجاب میں سیٹے ملے گی تو مجھے تو کم از کم کوئی دکھنی ہوگا چاہے وہ آپ کی آپ کی سیٹے ہوگی یہ وہ پارٹی ہیں جن کی پارٹیسپیشن جو ہے یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے پہلیمانی نظام کے لیے بہتر ہے ملک کی یکجہتی کے لیے بہتر ہے فیڈریشن کے لیے بہتر ہے تو میں تو ذاتی طور پر اس میری رائے یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو سروائیو کرنا چاہیے پنجاب میں بھی ہونا چاہیے اس بات سے میں بالکل اتفاہ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہے کہ وہ ملک کے جس کون نے میں چاہا کہ جا کے اپنی سیاسی ایکٹیویڈیس کر سکتے ہیں اس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے اور جہاں تک آغاز صاحب کہنا ہے کہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے دیکھیں وہ میرا یا آغاز صاحب کا یا کسی کا نہیں ہے وہ تو آپ اپنی کارتکردگی پر عوام سے ووٹ ملیں گے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو ملیں گی تو مجھے ملیں گی تو آپ کارتکردگی پر ملیں گی تو سن دور نہیں ہے سن دور نہیں ہے وہاں کی بازوکش تو یہاں پہ آتی ہے نا جی تو اخبارات میں آپ لوگ چھوڑتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میری جو کتائی ہیں دیکھنا وہ تو آپ میں صرف ایک فائنل کومنٹ آب آئیشہ گلیلہی کا لیلو آئیشہ گلیلہی یہ فائنل کومنٹ اس سے پہلے کہ ہم یہ پوری بحث ریو سمیٹھیں میں تو رحمان صاحب یہ کہوں گی کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے عوام کے اوپر رحم کھائیں ہمارے عوام کے اوپر رحم کھائیں